نمسکار نیو جینسی آرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیرج گوسیق اور اس سمیں فرید آباد کے رام لگر میں موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک 65 سال کے جو بیکتی ہے ان کے یہاں پر ان کے ورک شاپ کے اندر مڈر کر دیا گیا ہے اور تمام پلیس والی یہاں پر موجود ہے تمام لوگ یہاں پر موجود ہے اور واقعہ کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے کس وجہ سے ان کا مڈر کیا گیا ہے کیا کچھ ابھی تک جو سنگیان میں آ رہا ہے کیا کچھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے انکل جی کیا نام آپ کا شیف سنگھ جی کیا نام ہے جن کا مڈر ہوا ہے اندر رنجی سنگھ کیا کرتے تھے وہ وہ ڈسپوشل کا کام ہے کیا آسنکہ آپ لوگوں کے دوارے لگائی جارے کیا ہوا ہوگا میں تجھے چار بچے چلے جاتا ہوں ہم شام کو بھائی میرے بھائی بھائی کے پاس رہناتا ہے اچھا صبح رہناو بجاتا ہے پہلے کس نے یہاں پر دیکھا میں نے دیکھا کہ حالت کیا بنی ہوئی اندر سوڑ پرے تھے میں میں نے جگہ میں بھائی 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 نا بھائی نا دی میرے ہوگا کر دیکھا مٹ گئی ترمار دی ہماری فلواری ساری سامان باہر پر آسکتا ہے چوری کے آسنکہ سے لگتا ہے چوٹ کہاں کہاں پر ہے چوٹ ان کے یہاں زیادہ ہے ہاتھوڑا مارا ہے تو فیملی میں ان کے کون کون ہے فیملی میں ہم پانچ بھائی ہیں بچے نہیں ہیں وہ ساتھ ہی صدا نہیں ہے تو کیا ورک شاپ یہ انہی کی چیز ہے ہاں جو ورکر تھے وہ یہاں پر موجود تھے بچ میں ہی رہتا تھا ایک میرا بھٹی جائے ان کی یہ دکھانے سامنے وہ کبھی کبھی میرے ساتھ کام کروا دے پولیس چھانبین کر رہی ہے کیا لگتا ہے اب دیکھو جی جی تو اب ان کے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے نکل جی آپ کا کیا نام ہے تارا چند تارا چند جی کیا آسنکہ آپ لوگوں کو لگتی ہے جس طرح سے آپ مرڈر بتا رہے ہیں دوکھو جی میں نے تو سوچنا ملی ہے نو بجے اس طرح سے مرڈر ہو گیا بھائی ہے میرا ویسے بڑھا ہو رنجی سے اب میں تو کب کبھی دو دن میں چار دن میں پانچ دن میں کبھی ہینے کے لیاتھا مرکو ساری نولی ساری پتہ تھی ان کو اس لیت میں کیسا ہوا ہے کتنی ہے اور کتنے سالوں سے یہاں پر یہ ورک شاپ چلا رہے ہیں ستر سال ہمار ہوگی لگ بگ اب آؤں اور ان کو کم سے کم چالیس سال ہوں چالیس پہ تریس سال یہاں پر ورک شاپ چلا رہے ہیں برک شاپ نہیں ہے وہ چکے پاڑ کا ڈسپوزر پرانا کام نہیں ہے اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے پولیس والے کچھ شکار بھائی اپنی اوچیت کاربائی کے لیے لگے ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہہ رہے آسواسن دے رہے ہیں بھائی ہم بلکل نسپکس کام کریں گے بلکل دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کہ جس طرح سے فرید آباد میں لگاتار جو کرائم کا گراف ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور الگ الگ جگہوں پر لگاتار جو ایسی واردات ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ فرید آباد کے باٹا پل کے نزدیک رام لگر کا یہ معاملہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر جو پولیس وال ہے وہ موقع پر موجود ہے اور اٹھ سٹھ سے ستر سال کی جو عمر بتائی جا رہی ہے ان کی اٹھ سٹھ سے ستر سال کی عمر جو لو بجرگ ہیں ان کی یہاں پر ہتیا کر دی گئی ہے ان کے بھائی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ لگ بک چار بجے کے لگ بک شام انہیں یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد جو صبح انہیں جگہ نے آئے تو اس کے بعد انہیں مرت پائے گیا سریر میں چوٹ کے نسان ہے اور کہیں نہ کہیں جو الواری اور جو تمام دستاویج کے جو الواریاں ہیں وہ کھنگالی گئی ہیں کہیں نہ کہیں چوری کی آسنکہ بھی یہاں پر جو ان کا پریوار ہے وہ لگاتار لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوری کی آسنکہ سے ان کا جو مڈر ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہو حالانکہ اندر جانے کی ہم نے کوشش کیا بھی اندر درشیہ آپ کو دکھانے لاکھ ہے نہیں جو امید ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر جو بلیڈنگ وہ ہو رکھی ہے جس کی وجہ سے درشکوں کو وہ جو چتر ہے وہ ہم آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے اور لگاتار ہم یہاں پر بنے ہوئے ہیں بھیڑ جو ہے وہ تمام الگ الگ میں آپ کو بتا دوں پوری کلونی واسی یہاں پر اکھٹا ہو چکے ہیں چاہے پروشوں کے بات کریں یا مہیلاؤں کے بات کریں یہ ڈسپوجل کا کام جو یہاں پر ان کے دوارہ کیا جاتا تھا 65 سے ستر سال 68 کے لگ بگ ان کی جو عمر ہے وہ پریوار کے لوگ بتا رہے ہیں اور مرڈر کی آسک کا جہاں تک ہے وہ پریجن یہاں پر جاتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھنا ہوئے کہ آخر پولیس کیا کچھ اس میں اچھت کاروائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے دیکھیں آپ نیوجنسی آر پر لائیو تصویر ہے دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر جمرت ویکتی ہے وہ وہ ہے اور جو پولیس کی چھانبین ہے فورنسک رپورٹ جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے پولیس بیواغ یہاں پر موجود ہے اور فورنسک ڈاکٹر یہاں پر اچھت کاروائی جو ہے وہ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں دیکھیں پوری کلونی لگاتار یہاں پر اکھٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں آپ آپ کو دکھا دو پورے کلونی یہاں پر اکھٹی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسی سنسنی خیز واردات کو سن کر لوگوں کے من میں ایک دہست کی جو ہے دہست بھی بن جاتی ہے جس طرح سے ایک مڈر ہو جاتا ہے ایک کمپنی کے اندر میں آپ کو بتا دو بند جو ڈسپوزل ہے جو کمپنی ہے اس کے اندر ایک ویکتی کی موت ہو جاتی ہے بڑا ہی گمبیر وشے یہاں پر ہے حالانکہ جو پولیس پرشاسر ہے اس نے اپنی کمان جو ہے وہ سمار لی ہے اور پولیس پرشاسر موقع پر موجود ہے اور کئی نہ کئی جو چھانبین ہے وہ لگاتار جاری ہے یہ جو دیوار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی کے اندر جو مرت ویکتی ہے ہٹھ سٹھ سے ستر سال کی اوبر ان کی بتائے جاری ہے اور سادی ان کی ہوئی نہیں تھی پریوار میں بچے نہیں ہیں پانچ بھائی وہ ہیں اور جو ہے ان کی رات دیر رات ان کی جو ہتیا ہے ہتیا کی آسنگ کا پریوار جتا رہا ہے دیر رات ہتیا ان کی کر دی گئی ہے اور یہاں پر موقع پر پولیس وال موجود ہے اور فورنسنگ کی ٹیم اندر جانچ کرتی ہوئی جانچ کرنے میں جھٹی ہوئی ہے کہ آخر کن کارنوں سے جو یہ واردات ہے یہ کی گئی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا کیا ہتھیار اس میں یوز کیا گیا ہوگا چتر اندر کا ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے بہت ہی ریل دہلانے والا اندر کی جو ویزول ہیں وہ ہیں اور وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن وعدات سے ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں یہ فردباد باٹھا پل کے دھجدیگ رام نگر کا یہ معاملہ ہے جہاں پر یہ تمام ہیڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور پولیس بل یہاں پر موجود ہے دیر رات یہاں پر ایک 68 سے 70 سال کے بزرگ کی ہتیا کر دی گئی ہے سر پر گہری چوٹ مارنے کے بعد ان کی جو ہتیا ہے وہ یہاں پر کر دی گئی ہے اور تمام پولیس بل یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نظارہ آپ دیکھئے